امران فریدی سریز نوول ہے زمین کے باطل جیسے ہوائی جات نے زمین چھوڑی قاسم کے چہرے پہ ایسا ایسا نظر آنے لگے جیسے حلق میں کوئی چیز اٹک گئی ہو حبید نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور وہ بخلائے و انداز میں ایروسٹریس کی طرف دیکھنے لگا فرمائیے چناب ایروسٹریس بڑے عدف سے اس کی طرف چھکی کچھ نہیں قاسم بھرائی ویز نے بولا لگن ایروسٹریس نے اسے کہہ گھنڈے کی تھیلی پکڑائی دی اس کے بعد قریب ہی گئے دوسرے مسافروں کی طرف متوچھ ہو گئی حمید قاسم کے برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں ہوای جہاز کے دوران میں عشق کرنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو جاتی ہے قاسم نے کچھ کہنے کے لئے ہوت کھولے لیکن حلق سے صرف اپکائی کی آواز نکلیں پھر تہلی بھی کیوں نہ اس کے موں سے جا لگتی وہ دیر تک کسی زخمی جنگلی بیسے کی طرح حلق پھارتا رہا پھر جہاں کی اس کی اٹھان کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ایک مقصود بلندی پر تہننے لگا تو قاسم کی چنگاری بھی بدری چھلکی ہوتی گئی پھر کچھ دیر بعد وہ بلکل ہی خاموش ہو گیا چھے روز نے سبوں کے فق نصر آ رہے تھے لیکن بھیسوں کی طرح ٹکرانے والے کمی تھے تھوڑی دیر بعد قاسم نے بھرائی بھی آواز میں کہا یہ جہاز اوپر ہی چڑھنے لگتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آتے لگتی طرح کھچ رہی ہیں اب ٹھیک ہے حمیر بھائی ٹھیک ہی ہوگا حمیر نے بیزاری سے کہا امیر تم کو خفا خفا کیوں ہو گئے اب کوئی کہہ بھی نہ کرے اگر ازاز ٹکرے ٹکرے ہو جائے تو کیسے رہ گئے حمیر نے کہا رے بابرے قاسم نے بکھلا کر تون پر ہاتھ پھی رہا ایسی باتیں زبان سے نہ نکالی جناب ایک آدمی نے کہا جو اگلی سے پٹھ بیٹھا تھا اگر ہوئی گیا ہم کیا گلیں گے حمیر بولا پھر بھی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے خدا کہہ رہے اجاز ہی پھٹ جائے حمیر نے کہا اب عجیب آدمی ہے حدیر عمر کو غصہ آ گیا اللہ نے چاہتا ہے ازاز میں حق لگ چائے گی حمیر کا انداز چھوڑانے کا ساتھ آپ کو شرم آنی چاہیے پچھلی سیٹ سے ایک عورت نے کہا اب تو اجاز ضرور غارت ہو چاہے گا آپ خود غارت ہو چاہیں گے عورت کو بھی غصہ آ گیا جاز کے غارت ہونے کے بعد میری سلام دیکھا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اچھا خاموش رہی تھی اس نے آدمی بول پڑا جاز میں بولنا ممنون نہیں حمیر نے گھر اگر ہے تو یہ دور پر خریش ہوگا زبان بند کیجئے ادیر عمر آدمی پھر گر جا خدا غارت کرے اجاز کو خدا غارت کرے چھپ رہی ادیر عمر جو بہت زیدکل اتقاط معلوم ہوتا تھا حالق پاڑ کر چیخہ اور ساتھی سارے مصافر اس کی تامت توجہ ہو گئے پھر یہ بعد ایک دوسرے سے تک پھیلتی چلی گئے لوگ حمید کو اس طرح گھوننے لگے جیسے ہو پاگلو اے روسٹرش فرانس ہی تھی تھی اسے جب ہنگامی کی وجہ معلوم ہی تو سیدھی حمید کے طرف آئی دوسروں کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ جناب اس نے نا خوشگوہ لحجہ میں کہا کیا سب پاگل ہو گئے ہیں حمید نے اس سے پوچھا ضروری نہیں کہ سارے مصافر آپ کے مزہ سے محفوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے حمید نے مسکرہ کر کہا میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی کہ دوسروں کو دہشت زدہ کیا جائے پہلے اس نے صرف خود کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی مر میرا کام نہیں ہے ارے چھپ بھی رو حمید بھائی قاسم نے اردو میں کہا کئی برا نہ مان چاہے اے روسٹرش برا سامو منا کر آگے بڑھ گئی حمید خاموش ہو گیا خفا ہو گئی میں جہاز پر جھگڑا کرنا نہیں چاہتا اگر کرو بھی تو میرا کیا بگاڑ لوگے بتاؤں قاسم آنکھیں نکار کر بولا انگریزی میں بتانا تھا کہ غیر ملک کے مسافر بھی سمجھ سکیں اچھا اچھا جہاز کو لینڈ کرنے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا اگر یہ اسی وقت پھٹ جائے تو کیا اٹھ جائے اس طرح کی شنمنگی سے بچ ہوگے کیسی شنمنگی اگر جہاز تبانا ہوا لیکن اگر تم اٹھ کر مجھ سے کشتی لڑنا شروع کرو گے تو جہاز یقینی طور پر اٹھ کر زمین پر جا پڑے گا ارے بابرے قاسم کے مجھ سے نکلا چلو اٹھو میں نہیں چاہتا کہ میری باد گرے قاسم پتر کی طرح مرتی کی طرح بے اوسع ارکت ہوگی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا ہلنے چلنے میں بھی جہاز کے گر جانے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں بس ذہنی رو کی بات تھی بھیک گئی ہو گی مطفع دور پر اسے پاگل سمجھ لیا تو سفر جاری نہیں رکھ سکے گا قاسم جو کسی خوف زدہ پرندی کی دھنا پھل کے چھکا رہا تھا کچھ دیر بعد اچانک اس سانچاک پڑا جیسے کوئی بات یاد آگئی ہو میں جاؤ وہ بھر آئی ہے جہاز تبا ہو جانے دو سالے کو میں تو مننی کے لئے نکلاتا کیا بکر ہو حمید آخر پر بول کر بولا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں دیکھتا ہوں کون سالہ مجھے مننے سے روکتا ہے میں چگت نہیں ہوں چگت بے وکوف یعنی تمہارا مطلب ہے بے وکوف ہمیں نے تذیر کی ہاں ہاں کس گھدے نے بتایا ہے اب تم خود گھدے ہو ذرا سنبھل کر بات کرنا میں مننے کے لئے گھر سے نکلا ہوں سمجھے مننے کا انتظام تو وہ ہی ہو سکتا تھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا پتہ نہیں آپ لوگ کیسے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے عورت نے کہا میں بہت دور سے سن رہی ہوں آپ لوگ مستقل دور پر مڑنے کی باتیں کی اچھا رہے ہیں ارے ہی ہی اکا سے مر کر بولا انداز ہم کھانا تھا میں معافی چاہتا ہوں محترمہ عورت کچھ نہ بولی اتنے میئر رسٹرن نے بلند آدمے کا کیپٹن حمید پلیز اپا فون ہے حمید اٹھ گیا وہ وہاں پہ ایر رسپٹری زبردستے مسکرائی حمید کچھ کہے بغیر لاس کی فون کے گیبن میں ہایا یہ میں بتاتا چلو یہ ناول نائنٹین ففٹی میں لکھا گیا تھا اور ظاہرہ اسی کے زمانے کا یہ ہیلو حمید نے دوسری طرف سے بولنے علیہ کو مخاطب کیا کیپٹن حمید دوسری طرف سے آواز آئی میں فرید ہی ہوں تم لوگ میٹرکل میں اتر چھو اور میرے دوسرے پیغام کا انتظار کرو تمہارے کیم کے لئے میں نے اجازت حاصل کر لیے یومینیوں میں کیم کرنا حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلسلہ منقود ہو گیا وہ سر پیٹ کر پھر اپنے نشس پر واپس ہو گیا یہ کال لندن سے آئی تھی حمید کو اسے ارکتا ہی معلوم تھا کہ فریدی نے طویل مدد کے لئے رخصت حاصل کی اور یورپ کی سیاد کا ارادہ رکھتا ہے خود ایک ہفتہ پہلے انگلینڈ کے لئے روانہ ہوا تھا اور کہے گئے آتا کہ حمید اس کے پیغام کا انتظار کرے پچھلے دن حمید کو فرید کی کی طرف سے اطلاع بھی لی تھی قاسم سمید روانہ ہو چاہے لہٰذا لندن تک کے دو ٹکٹ حاصل کر لیے گئے تھے اور اب جہاز پر اتنا ملی تھی کہ دونوں میٹرٹ میں رکھ کر اس کے دوسرے پیغام کا انتظار کرے میٹرٹ یعنی سپین کا کیپٹل ظاہرہ بتانی کی ذوت نہیں تھی کہ اس لازکی فون کال نے حمید کی کھپٹی کا حل کیا ہوگا کس کا فون تھا قاسم نے پوچھا میرے دادہ کی روح عالم بالا سے بول رہی تھی حمید نے غسیلے لہچہ میں کہا حمید و قفا کی اور میرے ٹھینگی کی روح بول رہی آنکھیں نہ دکھا اگر ہو مجھے حمید اپنے باستے بھی نہیں ڈر تھا قاسم نے کہا حمید کچھ نہ بولا وہ کہیں دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آخر قاسم کو اس بار فرید نے کیوں دعوت دیئے قاسم سے پوچھ رہا ہوں نہیں ہے مناسب نہ سمجھا اور فرید ہی بھی بھی لگیو بتانے لگا جیسے قاسم نے بھی اس سے اصل بات نہ بتائی ہوگی پھر پوچھنے سے فائدہ ہی کیا اور اس سب چونکہ لاز کی فون نے اسے کھوپڑی سبھار کر دیئے تھا اس لئے پوچھے بڑا تم کہا مرنے جا رہے تم سمجھتا میں تو میٹرٹس میں اتر جاؤں گا میں بھی اتر جاؤں گا قاسم نے سوچ دیا پھر آستہ سولہ میں حمید بھائی اس عورت کے عمر کیا ہوگی جو پیچھے بیٹھی ہے پوچھ کر بتاتا حمید نے عورت کے دعو دیکھ کر دکھا ارے 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 قاسم اکھنا گیا عورت کی شادی یہ سمجھ لیتے گی حمیدیت سے مقاتب ہوگا پھر قاسم کی طرح متوجہ ہو کر بولا ساڑھے کیا رب جائیں اچھا اچھا قاسم ہمکانہ دا تمہیں سرنہ کرنن نے سفر کے بارے میں تم سے کیا کہا تھا ہمید نے قاسم سے دریعت کیا کچھ بھی نہیں ارے تم کیسے تیار ہو گئے حمید چیت کر بولا بس کچھ روپیا الائیڈ وینگ کے آف انگلینڈ میں منتقل کر آیا سمان درسی اور تیار ہو گیا تیار ہونے میں کیا لگتا حمید بھائی حمید کا اخصہ تیز ہونے علاوے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر قاسم یقبیت اتنے لمبے سفر کے لئے تیار کیسے ہو گیا اب میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں سفر پر کیوں تیار ہو گئے تھے کہتو دیا میں مننا چاہتا ہوں ہمیں تو گھر پر ہی ظہر پھیلیا ہوتا نہیں حمید بھائی قاسم اکم لچے میں بولا میں اس چوئی آکے سامنے نہیں مننا چاہتا ہوں میری لاش کی بھی جان چلائے گی آخر وہ چوئی ہے ارے چیو شیٹت تم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے قاسم ہو رہا ہے تمہیں کچھ حق نہیں مجھے ہاکے کیسے ہاکے بس رہا ہے خاموش ہوں ہمیں کیوں خاموش ہوں کرنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں خاموش اچھی بات ہے قاسم غصیلی آواز میں بولا لیکن ہم مجھ سے بات نہ کرنا پارڈ ون یہاں پر انڈ ہو رہا ہے یہ بتاتا چلوں کہ کیپٹن حمید کرنل فریدی کا اسسٹرن ہے اور قاسم اس کا ایک دیو ہیکل دوست ہے جو عقل سے بالکل پیدا ہے اور مسخہ رہا ہے عمران فریدی سیریز کا پارٹ ٹو دو بڑے عظیم کریکٹر کرنل فریدی اور علی عمران پارٹ ون میں یہ ہوا تھا کہ کیپٹن حمید اپنے دوست قاسم کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ کرنل فریدی کا میسیج آیا ہے کہ اسے بجائے لندن آنے کے میٹریڈ یعنی سپین کے کیپٹن میں اتارنا ہے کیپٹن حمید کرنل فریدی کا اسسٹرن ہے اب آگے بڑھتے ہیں یہ سفر اس لاس کی مو ارپلے کے بعد اکتہ دینے والا ہو گیا تھا ہمیس سوچنے لگا چھٹی لی گئی ہے سیاد کے لئے لیکن اس سیاد میں بھی گھوماؤں پھر آؤ پیدا ہو گئے ہیں یعنی فلا دن لندن کے لئے روانہ ہو جاؤ پھر میٹریڈ میں ہی اتر جاؤ اس کے بعد چاہتی یہ تلائے کہ باقی ہے زندگی میٹریڈ کے کسی یتیم خانے میں گزارو کچھ بھی وہ میٹریڈ میں انہیں بھارہ لوٹ جانا پڑا کاسم بہت خوشتا مگر بومینوں جیسے بڑے اور شاندار ہوتل میں چکرا کر رہ گیا یہ اثر کرنے والی زیادہ تر خوبصورت لڑکیں تھی دوسری طرف وہ لڑکیں اس کی خوراک دیکھ کر چکرا گئی تھی تین چار گھنٹے کے اندر اندر عزدیو کی شہرت سے دور دور تک ہو گئی جو دس آدمیوں کا کھانا تنہ کھا جاتا تھا اور کاسم تھا کہ ڈائننگ ہال میں جمع رہنے پر تل گیا تھا حمید نے لاک چاہ کہ اسے اس کمرے میں واپس لے چاہے لیکن وہ ٹیس سے مسنا ہوا ڈائننگ ہال میں بھیڑ اتنی بڑ گئی تھی کہ ہوتل کا سپروائزر بھی بکھلا گیا حمید کاسم اپنی میز پر جمسا گیا تھا کبھی اس کے ہوتو پر مسپران نظر آتی تھی اور کبھی ہمکانہ انداز میں اس کاموں کھل جاتا تھا حمید نے محسوس کیا کہ غیر حرادی طور پر وہاں بیٹھا گیا اٹھنا چاہتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا بکھلات میں ایسے بھی دو چار مقام آتے ہیں بھیڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا ساری کرسیاں بڑ گئیں اور لوگ جا بجا کھڑے ہوئے نظر آنے لگے تماشائیوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی ابے اٹھو بھی اللو کے حمید نے کچھ کہنا چاہا لیکن کاسم اس کا جملہ پورے انہ سے بول پڑا ارے بابرے کائے اٹھو میرے اٹھتے یہ سب یا لالیاں ہسنے لگیں گی نہیں یہ نہیں ہسنگی ٹوموت ہے ہمید زج ہو کر بولا بلکل ہسنگی ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کاسم نے بھر رہی آزمیں کہا نہیں نہیں میں نہیں اٹھ سکتا تم جا کر آنا ارے ابھی بیچارہ سپروائزر گڑ گڑ آ رہا تھا کہ تمہارے کمرے میں لے جاؤ امرنے دو سالے کو تمہیں کیوں فکر ہو گئی میں دیکھتا ہوں کہ سب کب تک کھڑی رہتی ہیں ہمید تھا کار کر اپنی کمرے میں چلا آیا تماشا بننا اسے پسند نہیں تھا مگر تقریبا آدھے گھنٹے بعد اسے پھر ڈائننگ آل کا رکھ کرنا پڑا پتہ نہیں آسم پر کیا گزری ہو یا اس نے اب کیا گل کھلائی ہو ڈائننگ آل میں اب بھی بھیڑی نظر آئی مگر اب لوگ صرف کرسیوں پر تھے کھڑے رہنے والے شاہ سپروائزر کے حال ازار پر رحم کر کر واپس چلے گئے تھے کاسم اپنی میس پر ہی موجود تھا حمید کو دیکھ کر اس میں ہمکانہ انداز میں سر کو چمبش دی لیکن حمید برا سا مو بنائے وے ڈائننگ آل سے باہر چلا آیا تھا لیکن برامدے میں پہنچتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں تھیں نوٹیز ووٹ پر ہاس سے لکھتا ہوا ایک پوسٹر نظر آیا جس کی تحریر کے مطابق اس وقت ڈائننگ ہال کے داخلے پر ٹکٹ لگ گئے تھے اور اس کی وجہ کاسمی تھی حمید کو ہوتل والوں کی ستم زریفی پر بہت ہسی آئی انہوں نے پوسٹر میں بیسوی صدی کے ازدیاؤں کا حوالہ بھی دیا تھا جو دس آدمیوں کی خوراک اکیلے حضم کر جاتا تھا حمید پھر ڈائننگ ہال میں واپس آیا اب وہ سپروائزر کے آفس کی طرف جا رہا تھا سپروائزر نے اس کے استقبال کے سلسلے میں بہت زیادہ کچھ اقلاقی کا مظاہرہ گرتے ہوئے کہا غالباً آپ اس پوسٹر کے سلسلے میں اتجاج کرنے یقینہ ابھی انہیں زبردستی اپنے لویس جے میں غسیلہ پن بیتا کرتے ہیں کہ یہ پوسٹر ہمارے لئے ہانت امہی ایسا ہے ہماری تشوانیوں پر بھی نظر رکھیں تھے نا انہیں ناقواج اچھگال ہے جمیکہ میں نے پہلی اپسیرز کیا تھا کہ انہیں ان کے کمرے میں لے جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بھی رکھٹی ہوگئی مجبوراً ہمیں بھار پوسٹ نوٹس پر پوسٹر لگانا پڑا وہ سانس لینے کے لئے رکھا اور پھر مسکرہ کر بولا اگر آپ چاہیں تو ٹک ٹو کے حادی آمدنی آپ کے قدم میں پیش کی جاتی پھر غور فرمائیے میرا فیل کتنا دشمندان ہے اب بے بےوں کو حمید پورا سا مہم بنا کر بولا وہ بیچارہ ایک سیدھا سادھا آدمی ہے کیا وہ پیش آفر نہیں ہے کیا مطلب حمید نے پوچھا کہ دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ لوہی کی موٹی موٹی سللاکیں مور سکتے ہیں موں سے لوہی کے بڑے بڑے گولیں نگل سکتے ہیں اپنے جسم سے لپٹی وی لوہی کی زنجیرے توڑ سکتے ہیں اور بھی یہ کرتبوں کے نام انہوں نے لیے تھے اس سن کر حمید کو قاسم پر غصہ آگیا جو خود کو تماشا تو بنا چکا تھا اب حمید کی مٹی وی پھلیت کر دینے کے در پر نظر آنے لگا تھا حمید داکھ پیست آوہ سپروائزر کے گمرے سے بھار آیا قاسم اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اس کے پوچھ حمید کی طرف تھی حمید کا دل چاہا کہ اس کی گردھنی تا پوچھ لے حمید اس کی میس کی گریب مانچ کر روکا قاسم کی آنکھیں بند تھی اور قاسم تھنا بیٹھا ہوا تھا حمید کے موں میں جو بھی آیا اسے سنا کر رکھ دیا لیکن نہ تو قاسم کی آنکھیں کھلی اور نہیں اس کے چہرے سے ظاہر ہوا گئے وہ حمید کی ڈالیاں سنتا رہا ہے حمید نے اس کے چہرے آنے پر ہاتھ رکھ کر جھکا دیا اور وہ میس پر آ رہا پاتا نہیں وہ بھیش تھا یا گیری نین سو رہا تھا پھر کچھ دیر بار حمید کو یقین ہو گیا کہ نین نہیں ملکے بھیوشی ہے قاسم کی میس کی گریب بھی لگی تھی یہ نہیں مصیبت تھی ہمیں سوچ رہا تھا اب اسے کس طرح کمرے میں لے جائے نہ چاہیے مروہ نو مند کی لاش کوئی بھی آل لگانے پر تیار نظر نہیں آتا تھا کافی دیر بار سپروائزر نے کہیں سے کہ سٹریچر کا انتظام کیا اور پھر آٹھ ویٹر اسے سٹریچر پر لے جا کر اس کمرے میں لائے ڈاکٹر جو پہلے ہی طلب کر لیا گیا تھا اس کے بعد معاہین نہ کرنے کیا بولا یہ بھیوشی تو کسی نشاہ اور چیز کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے میری دانیس میں کسی اسی جس کا آدھینی حامل نے کچھ سوچتے گا ڈاکٹر نے اسے ایک انجشن دی اور تاکیت کر کے چلا گیا کہ آدھے گھنٹے تک ہوش نہ آنے پر اسے طلب کیا جائے لیکن کاسم کو آدھے گھنٹے سے بہلے ہوش آ گیا اور اس نے حمید کو دیکھ کر اس طرح آنکھیں پھار دی جیسے وہاں حمید کی موجودگی پر اسے حیرت ہوئی ہو کیوں کیا ہو گیا تو میں حمید نے اسے گھڑتے ہوئے گا تم کون ہو حمید بھر کاسم بھر آئی وید میں ہولا کیا مطلب میں پوچھتی ہوں تم کون ہو ہائے ہائے جہاں یہاں سے بڑھنا میں شور مچا دوں گی کاسم لاؤک کا بولا بے کیوش آمید آئیے کاسم کے بچتے میں پوچھتا ہے کیا حرکت ہے اے اللہ میرا دوبٹہ کاسم نے بطن چورا تو اگر نکلو یہاں سے ڈھیٹ کمبخت ہائے امی جانا آمید اسے ایک اور سے دیکھ رہا تھا کاسم میں تو نہیں صلاحیت نہیں ٹھیک ہے کاسم بغیر اس قسم کے مزاق کر سکتا اور نہ وہ اتنا اچھا داگارتا کہ اس کی آنکھوں میں شرمیلے بن گی جھل کے نظر آتی ہمید اس کی سنجید کی پر بکھلا گیا کہ کاسم پاگل ہو گیا ہمید میں سوچے پاگل بنی ہو سکتا ہے اسے مزاق نہیں سا جانا چاہیے کاسم جیسا کور مگا زمنی عورتوں کے ایک ٹھن نہیں کر سکتا اور اگر یہ مزاق ہی ہے تو کاسم اس کی افتادہ کھنے سبل پھلے سر سوچ کر یہاں سس کے کبوتر بن گیا ہوتا کاسم کیا بات ہے آخر تم کیا چاہتے ہو ہمین نے بوچھا کاسم ہمین نے رسے گا پھر یہ ایک ہلک کھاڑ کر چکھنے لگے دوڑوں لوگو یہاں ایک پاگل غصہ ہے بچاؤ بچاؤ میں مری ہے پھر کاسم تجھے کارڈ کر رکھ دوں گا ہمید بولا ہے کارڈ کر رکھ دے گا دوڑوں بچاؤ کاسم پھر چیدا دیکھو میں تمہیں پھر چھوڑ کر چلے جانا ارے یہی جو میں کہہ رہا ہوں جائے ہے ہے اللہ میرا دبتہ چاند ہو گیا ہے ہمید اسے گھوڑتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا کاسم اس دوران میں بلکل اس طرح اپنا جسم چھکا رہا تھا جیسے کسی باہر آیا عورت کو دبتے کی تلاش ہو ہمید اس کے مطالق سوچ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوں سکتا ظلم ہے اس کا ذہنی توازن اچانک خراب ہو گیا کاسم کے عورت بن جانے کا تصور ہی ایسا ہی کہہ کیا ہنگیز تھا ہمید کرسے آرام دے کرسے پہ نین دراز پائپ کے ہلکے ہلکے کش گیتا رہا کچھ دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی ہمید سمجھا شاید کاسم رائے راست پر آ گیا ہے آ جاؤ ہمید نے کہا لیکن دستک بدزدور جاری تھی آج وہ اس بار اس نے انگریزی میکہ اور سپروائزر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا پارٹ ٹو ایڈ